بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو انلائن کلاس اس کلاس نائن سبجٹ میٹیمیٹکس یونیٹ 5 فیکٹریزیشن ایکسرسائز 5.3 لیکچر نمبر 14 ایکسرسائز 5.3 سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس کے ٹائپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایکسرسائز 5.3 میں کس ٹائپ کے کوششن آ جائیں گے دیکھیں ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی مین کے ہمارے پاس 3 ٹمز والے کوششن آ جائیں گے اور جب اس طرح کی کوششن آتے ہیں تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں میٹ والے ٹم کو بریک کر کے اس میں سے ہم اس کی فیکٹر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے آسان کوششن ہے آپ یہ جو یہاں پہ سٹیٹمنٹ آپ کو دیے گئی ہے جو تھیوری دی گئی ہے آپ اس کو پڑھ لینا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے آپ کے پاس سمپل فیکٹریزیشن میٹ والے ٹم کو بریک کرنے والے سیکنڈ پیچ آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے پاس فیکٹریزیشن آف دی ٹائپ تھرڈ ٹائپ ہے فیکٹریزیشن کے ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی والے کوششن آپ کے پاس آ جائیں گے اس کو بھی اس طریقے سے سولف کرنا ہے اس کا میتھرٹیاں پہ لکھا ہوا ہے طریقہ بتایا گیا ہے آپ اس طریقے کو ہی نظر دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک سرسائز فائی پوائن سری کی طرف فیکٹریز دے فالو ونگ دیکھیں کوششن نمبر ون آپ کے پاس ہے ایک سکوئر مائنس سی ون ایکس پلس ٹویل ٹویل فین تو دیکھو یہ آپ کے پاس فرس ٹائپ جو ہمارے پاس ٹائپ نمبر سیکن تھا یہ اس ٹائپ کے کوششن ہیں تو ثری ٹنگز آپ کے پاس ہیں اور فیکٹریزیشن اس کی پوسیبل ہے تو ہم میت والے ٹنگ کو بریک کر کے اس کی فیکٹریزیشن کریں گے اب دیکھو ایک سکوئر مائنس 7x پلس 12 ہے فیکٹرائزیشن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ فرس ٹرم کو ایز ایٹیز رکھے تو فرس ٹرم ہمارے پاس ایک سکوئر ہے اس کو ایز ایٹیز رکھا لاسٹ والے ٹرم کو ایز ایٹیز رکھے لاسٹ والے ٹرم آپ کے پاس 12 ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا سیکنڈ اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ والے ٹرم کو فرسٹ والے ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں صحیح ہے اس کی کوفیشنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ویریابل اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا ہم کوفیشنٹ کو ہی دیکھتے ہیں تو ویریابل خود بہ خود آ جاتا ہے تو یہاں سے 12 کو آپ اس کی ایک سکوئر کے ساتھ ایک سکوئر کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک سکوئر کی کوفیشنٹ 1 ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا 12 صحیح ہے نا تو میٹ والے ٹرم کو ایسے بریک کرے کہ ملٹیپلائی کریں فسٹ اور لاسٹ ایریمنٹ کی پروڈیکٹ آ جائیں اور پلس مائنس کریں 7 آ جائیں آپ دیکھیں ان دونوں کی پروڈیکٹ آپ کے پاس 12 آئی ہے 12 آئی ہے نا میٹ والے ٹرم کو بریک کریں ملٹیپلائی کریں ان دونوں کی پروڈیکٹ آ جائیں آپ کے پاس اگین مائنس 7 آتا ہے صحیح ہے نا تو اب آپ کے پاس 4 ٹرمز predictions بن گئے ہیں آپ ان دونوں کی پیئر بنا دیں اور ان دونوں کی پیئر بنا دیں یہاں سے x2-4x ہے x دونوں میں موجود تھے تو ہم least power والے کو لے لیتے ہیں تو x کو common لیا یہاں پہ 2x تھے تو 1x یہاں پہ رہ گیا یہاں پہ x کو ہم باہر نکال چکے ہیں تو آپ کے پاس رہ گیا ہے یہاں پہ 3 3 کے ٹیبل میں 3 اور 12 دونوں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے 3 کو ہم common لے سکتے ہیں x 3 کے پاس موجود تھے 12 کے پاس نہیں ہیں تو ہم x کو common نہیں لے سکتے تو یہاں سے 3 کو common لیں گے تو x آپ کے پاس رہ جائے گا باہر جب minus ہو تو bracket کے اندر sign change ہو جاتا ہے تو یہ plus minus میں convert ہو جائے گا 3-4 ذہا آپ کے پاس 12 آتا ہے فیکٹریزیشن میں ہمارے پاس جو factor ہم نکالتے ہیں ان دونوں کا same ہونا ضروری ہے یہ دونوں same آگئے اس کا مطلب ہے ہم نے فیکٹریزیشن ٹھیک کی ہے تو دونوں same ہیں تو ان میں سے ہم نے ایک کو لیا یعنی x-4 پھر یہاں سے x-3 تو یہ آپ کی فیکٹریزیشن complete ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح second question ہے آپ کے پاس x square plus x minus 12 فیکٹریز کرنا ہے اس کو first والے term کو ایز ایٹیز رکھا last والے term کو ایز ایٹیز رکھا first step second step کیا ہے last والے term کو first term کے ساتھ multiply کرے تو 12.012 third کیا ہے mid والے term کو اسے break کریں multiply کریں ان دونوں کی product آجائے plus minus کریں یہ term خود آجائے تو دیکھیں 4-3-12 4 سے 3 کو نکالے آپ کے پاس کیا تحرم آتا ہے plus ہم نے 4 کے ساتھ لگایا اور 3 کے ساتھ minus اس میں آپ confuse نہیں ہونا ہے ہم یہاں سے جو original term ہے اس کو دیکھ کے ہم sign لگا لیتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں 4 کے ساتھ minus لگا لیتی اور 3 کے ساتھ plus لگا لیتی تو یہاں پہ جو original ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو دوبارہ سے ہم اس form میں لے کر آ جائیں گے تو یہ minus form میں آ جائے گا تو ہم نے جو question solve کی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے غلط کی ہے غلط اس لیے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ plus آنا چاہیے original term دوبارہ سے بننی چاہیے اب یہاں سے دیکھیں plus 4 x سے minus 3 x سے 4 سے 3 کو نکالے بڑے ویڈیو کے ساتھ plus ہیں تو دوبارہ سے یہی term بن رہا ہے تو ہم یہاں پہ 3 کے ساتھ plus اور 4 کے ساتھ minus نہیں لگا سکتے یہاں original جو ہمارے پاس question ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم plus minus کا sign لگائیں گے ٹھیک ہے تو 4 terms آپ کے پاس بن گئے ہیں آپ ان دونوں میں سے common لے لیں ان دونوں میں سے common لے لیں یہاں پہ x دونوں میں موجود ہے لیکن ہم least power والے کو لے لیتے ہیں تو x اور یہاں سے x plus 4 آ جائے گے اب یہاں سے minus 3 کو ہم نے common لیا باہر جب minus ہو تو bracket کے اندر sign change ہو جاتا تو minus plus میں convert ہو گیا 34012 اب یہ دونوں سیم آئے ہیں اس میں سے ہم نے ایک کو لیا تو x minus 3 یہ factorization آپ کی complete ہو گئی ہے تھرڈ question ہے آپ کے پاس 20 minus x minus x square صحیح ہے نا تو ہم اس کی factorization کرتے ہیں factorization آسان ہے نا first والے term کوئی زیٹیز رکھا last والے term کوئی زیٹیز رکھا پھر first والے last کو multiply کرے تو 21 20 آتا ہے mid والے term کوئی سے break کرے multiply کرے 20 آجائے plus minus کرے 1 آجائے تو دیکھو 54020 5 سے 4 کو نکالے plus لگائے گے میں نے کیوں لگایا کیونکہ جب ہم اس کو plus minus کریں گے تو minus x آتا ہے original term دوبارہ سے آ جانا چاہیے original term میں کوئی changes ہو کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے factorization غلط کی ہے ٹھیک ہے اب 4 terms من گئے ان میں سے آپ common لے لیں 5 کے ٹیبل میں 5 آتا ہے 5 کے ٹیبل میں 20 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 5 common ہے تو 5 کو common لیا تو 4 minus x یہاں سے plus x کو common لے لیں least power x دونوں میں موجود ہے تو یہاں پہ 4 minus 6 آ گیا دونوں سے ہم آئے ہیں دونوں میں سے ایک کو لیا پھر 5 plus x اس کی factorization complete ہو گئی اس کے بعد آپ کے پاس question number 4 ہے 2x square minus 7x plus 3 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے 3 terms ہیں آپ کے پاس factorization کرنی ہے first term کو ایسیٹیز رکھا last والے term کو ایسیٹیز رکھا mid والے term کو break کرنا ہے break ایسے کرنا ہے کہ last والے term اور first والے term کو multiply کریں ان کی product آ جائے mid والے term کو break کرنے سے اور plus minus کرے تو minus 7 آ جائے اب دیکھیں 3,2,0,6 صحیح ہے ان کی product کیا آ رہی ہے 6 آ رہی ہے mid والے term کو دیکھیں دیکھیں 6,1,0,6 product آ ہے 6 سے 1 کو جمع کرے تو minus 7 اب 4 terms بن گئے ہیں تو ان دونوں کی آپ پیئر بنا دیں ان دونوں کی پیئر بنا دیں اب دیکھیں 2 2 کے table میں 2 بھی آتا ہے 2 کے table میں 6 بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے 2 common ہے y دونوں میں موجود ہیں least power والے کو لیں گے تو 2 y کو common لیا یہاں پہ کیا رہ گیا y minus 3 2,3,0,6 ہوتا ہے یہاں پہ ان دونوں میں کوئی چیز common نہیں ہے minus ہے تو ہم minus 1 لیں گے 1 کیا ہے with respect to multiplication identity element ہے تو ہم minus 1 لے لیتے ہیں تو y minus 3 ہو جائے گا باہر minus ہے تو اندر کا sign change minus 3 آ گیا اب یہ دونوں common ہیں ان دونوں میں سے ہم نے ایک کو لیا اور 2 y minus 1 اس کی فیکٹریزیشن کمپلیٹ ہو گئی question number 5 ہے 4 x square plus 8 x plus 3 3 terms آپ کو given ہیں اس کی فیکٹریزیشن کرنی ہے دیکھیں 4 terms بن گئے 4 terms میں سے آپ common لیں گے تو آپ کے پاس فیکٹریزیشن آ جائے گی question number 6 بھی same question ہے فیکٹریزیشن کرنی ہے 10 y square minus 3 y minus 1 ہے ٹھیک ہے first product term کو last کے ساتھ multiply کریں minus 10 mid والے term کو اسے break کریں multiply کریں 10 آ جائے plus minus 3 آ جائے دیکھیں 5 2 0 10 minus 10 آتا ہے تو 5 سے 2 کو نکالے again minus 3 آ رہا ہے 4 terms بن گئے ان دونوں میں سے common لیں ان دونوں میں سے common لیں 5 کے ٹیبل میں 5 بھی آتا ہے 5 کے ٹیبل میں 10 بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 5 کو ہم common لے سکتے ہیں y دونوں میں موجود ہے least proper بالے کو لیا تو یہاں پہ کیا رہ گیا 5 2 0 10 تو 2 y رہ گیا یہاں پہ 5 y کو ہم نے باہر نکال دیا تو minus 1 کچھ نہیں رہتا تو minus 1 یا plus 1 رہتا ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں کوئی چیز common نہیں ہے تو plus 1 ہیں plus 1 کو common لے لے تو 2 y minus 1 اب دیکھو یہ دونوں سے میں ان دونوں میں سے ایک کو لیا اور پھر 5 y plus 1 لیا اسی طرح question number 7 ہے 6 x کے power cube minus 15 x square minus 9 x ہے آپ کے پاس تو پہلے ان تینوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارے پاس ان تینوں میں سے کوئی element ایسا ہے جس کو ہم common لے سکے 3 k table میں 6 بھی آتا ہے 3 k table میں 9 بھی آتا ہے 3 k table میں 15 بھی آتا ہے صحیح تو 3 کو تو ہم common لے سکتے ہیں x x square x cube تو least power x ہے تو ہم x 3 x کو common لے لیں گے جب 3 x کو common لیا تو یہاں پہ 2 x square یہاں پہ 5 x یہاں پہ 3 رہ گیا اب ہم اس کی factorization کرتے ہیں ہم نے common کیوں لیا ہے common ہم پہلے element کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان میں سے کوئی element ایسا ہے جس کو ہم common لے سکے ہمارے پاس element جتنا چھوٹا ہوگا اتنی آسانی سے ہم اس کی factorization کر سکتے ہیں اس لیے common لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ 3 terms بن گئے اب first one اور last one کو multiply کر 3 2 0 6 میٹ والے term کو اسے break کریں multiply کریں 6 آجائے plus minus کریں 5 آجائے اب دیکھیں 6 1 0 6 multiply کرنے سے 6 6 سے 1 کو نکالے 2 minus 5 4 terms بن گئے اب ان میں سے آپ common لے لیں x minus 3 3 x پڑا ہوا ہے پھر 2 x plus 1 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 8 ہے آپ کے پاس یہ بھی same question ہے 2 x y square plus 8 x y minus 24 x 3 terms ہیں 3 terms میں سے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی element ایسا ہے جس کو ہم common لے سکے x یہاں پہ موجود ہے x یہاں بھی موجود ہے x یہاں بھی موجود ہے اس کا مطلب x کو تو ہم common لے سکتے ہیں 2 کے table میں 2 2 کے table میں 8 اور 2 کے table میں 24 آتا ہے اس کا مطلب 2 x common لیں گے یہاں سے 2 x کو common لیا تو یہاں پہ y square صرف لے گیا 2 4 08 تو 4 y رہے گیا صحیح پھر 2 12 024 آتا ہے x کو ہم باہر نکال چکے ہیں صحیح اب 3 terms بھر گئے اب آپ اس کی factorization کریں گے 3 terms کی یہ تو common سب کے ساتھ last تک آ جائے گا ٹھیک ہے تو last 1 item کو first کے ساتھ multiply کریں 12 آتا ہے میں 12 item کو اسے break کریں multiply کریں 12 آ جائے plus minus کریں 4 آ جائے اب دیکھیں 6 2 012 6 سے 2 کو نکالے plus 4 میں نے 6 کا ساتھ plus اور 2 کے ساتھ minus لگایا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے آپ ہم solve کریں تو ہمارے پاس original term آنا چاہیے ٹھیک ہے اب 4 terms بن گئے ہیں اب ان دونوں میں سے common لے لیں اور ان دونوں میں سے common لے لیں یہاں سے y least power والے کو لے دے تو y کو common لے تو y plus 6 یہاں سے minus 2 کو common لیں باہر sign minus تو اندر کے sign change ہو گیا plus بن گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے y 2 6 صرف 12 آتا ہے ان دونوں میں سے میں نے ایک کو لیا اور پھر y minus 2 اسی طرح آپ کے پاس question number 9 ہے 2 plus 5t minus 12t square پہلے term کو rearrange کریں گے صحیح ہے rearrange کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس possible نہیں ہے اس کی factorization جب تک ہم اس کو rearrange نہیں کرتے تو پہلے ہم اس کو rearrange کر لیتے ہیں دیکھیں minus 12t square plus 5t plus 2 اگر اس کی factorization possible ہے پھر تو اس کو rearrange کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی حالت میں ہی آپ اس کی solution نکال دیں اب ہمارے پاس جو question ہے اس کے start میں minus آیا ہے ہمارے پاس جب start میں minus آتا ہے تو ہم minus کو ختم کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم taking minus common ہم minus کو common لے رہے ہیں تو آپ کے پاس آگئے 12x square جہاں پہ minus تھے وہ plus من گئے جہاں پہ plus تھے وہ minus من گئے صحیح ہے اب ہمارے پاس 3 terms ہیں اب ہم اس کی factorization کریں گے اور first term کو isa tis رکھا last order term کو isa tis رکھا پھر first order term کو last کے ساتھ multiply کریں 12x zero آپ کے پاس 24 آتا ہے صحیح ہے میں 12x term کو اسے break کریں multiply کریں 24 آجائے plus minus کریں 5 آجائے 83024 8 سے 3 کو نکالے again minus 5 دیکھیں یہاں پہ minus میں نے 8 کے ساتھ لگایا ہے تاکہ ہم 8 سے 3 کو نکالے again original term آجائے 4 term سب کے پاس بن گئے اب ان میں سے آپ common لے لیں 4 کے table میں 4 بھی آتا ہے 4 کے table میں 8 اور 12 دونوں آتے ہیں t دونوں میں common ہے تو 40 کو common لیں گے 43012 تو 3t اور پھر 40208 یہ آگیا اب ان دونوں میں سے کوئی چیز common نہیں ہے تو plus 1 ہے plus 1 کو common لیں گے اب یہ دونوں same آگئے ان دونوں میں سے ایک کو لیا اور 40 plus 1 لے لیا یہ minus 1 باہر ہی رہے گا question number 10 ہے آپ کے پاس minus 16 x کی power 3 y minus 20 x square y square minus 6 x y cube ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب 3 terms ہیں آپ کے پاس دیکھ لیا آپ ان میں سے minus کو تو ہمیں must common لینا ہے کیونکہ جب کسی question کے start میں minus آتا ہے ہم اسے پہلے ختم کر لیتے ہیں plus میں convert کرنے کے بعد ہم اس کے solution کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم minus کو common لیں گے اور پھر اس کے علاوہ ہم کیا common لے سکتے ہیں x تینوں میں موجود ہے اس کو ہم common لے سکتے ہیں y تینوں میں موجود ہے اس کو ہم common لے سکتے ہیں 2 کے ٹیبل میں 16 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں 20 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں 6 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے minus 2 x y کو common لیں گے جب minus 2 x y کو common لیا تو 8 016 یہاں پہ 8 minus 2 plus میں convert ہو گیا y کو ہم common لے چکے ہیں x کو common لے چکے ہیں تو x 3 turns پہ آیا تو x square رہے گا 2 10 020 minus plus میں convert ہو گیا کیونکہ باہر minus ہے صحیح ہے x کو ہم باہر لے چکے ہیں 1 y کو باہر تو x y آ جائے گا صحیح اسی طرح یہاں پہ minus plus میں convert ہو گیا صحیح ہے x کو ہم باہر نکال چکے ہیں تو یہاں پہ x نہیں رہے گا x کی power cube ہے تو 1 y ہم باہر لے چکے ہیں y کی power cube ہے sorry y کو ہم باہر نکال چکے ہیں تو یہاں پہ y square آ جائے گا اب آپ کے پاس 3 turns ہیں جو common لے چکے ہیں وہ z آ جائے گا اس کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہے first turn کو z رکھا last والے turn کو z رکھا پھر last والے turn کو first کے ساتھ multiply کریں 8 3 زرہ کیا آتا ہے 24 آتا ہے mid والے turn کو اسے break کریں multiply کریں 24 آجائے plus minus کریں 10 آجائے دیکھیں 64 24 6 کے ساتھ 4 کو جمع کریں آپ کے پاس پیئر بنا دیں یہاں پہ آپ دیکھیں 2 کے ٹیبل میں 8 آتا ہے 2 کے ٹیبل میں 6 آتا ہے x دونوں میں common ہے 2 x کو common لیں گے تو یہاں پہ 4 x رہ جائے گا یہاں پہ 3 y اب ان میں دیکھیں y common ہے صرف تو ہم y کو common لیں گے تو 4 x plus 3 y دونوں میں 4 x plus 3 y common ہے اس میں سے ایک کو لیا پھر 2 x plus y لے لیا صحیح ہے اس کے بعد question number 11 اور 12 factorization ہے simple آپ خود کر سکتے ہیں اس لئے میں نے ان کو homework میں دیا question number 13 change تھا وہ میں کروا رہی ہے ٹھیک ہے question number 13 میں کیا کہہ رہی ہے کہ find an expression for the parameter of a rectangle with area given by x square plus 24 x minus 81 وہ کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ expression جو ہے rectangle کی parameter کی expression آپ کو دیا گیا ہے area کے ساتھ آپ کیا کریں آپ اس کی parameter find out کر کے دے دیں یعنی expression آپ کو given ہے rectangle کی صحیح ہے اور اس کی کیا find out کرنا ہے parameter find out کرنا ہے تو expression ہمارے پاس یہ ہے x square plus 24 x minus 81 ہے اور یہ جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اس rectangle کی کیا ہے area ہے صحیح ہے اس کو ہم area consider کریں گے کیونکہ question میں کہہ رہا ہے کہ یہ area ہے تو area اس کے equal آگیا ہمارے پاس 3 terms ہیں پہلے ہم اس کی factorization کریں گے صحیح ہے نا first term کو is it ٹیز رکھا last والے term کو is it ٹیز رکھا میٹ والے term کو اس سے break کریں multiply کریں 24 آجائے plus minus کریں 81 آجائے 27 کو 3 کے ساتھ multiply کریں 81 آتا ہے 27 کے اوپر 3 کو جمع کریں آپ کے پاس کیا آتا ہے 27 سے 3 کو نکالے تو آپ کے پاس آتا ہے plus 24 4 terms بن گئے اب ان دونوں میں سے common لے لیں اور ان دونوں میں سے common لے لیں ان دونوں میں سے x common لے سکتے ایک آپ کے پاس آگیا x plus 27 ان دونوں common ہیں اس میں سے ایک کو لیا پھر x minus 3 ہم نے لیا صحیح ہے the parameter of the rectangle is اب اس parameter کی یہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کی کیا find out کرنا ہے parameter find out کرنا ہے rectangle کی rectangle کی ہمیں پتہ ہے کہ دو opposite side کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر اس کی parameter find out کرنی ہے تو parameter ہمارے پاس دیکھیں 2 اس question کے ساتھ بھی میں نے لکھ دیا یہ expression اور پھر plus 2 second کے ساتھ بھی میں نے لکھ دیا یہ میں نے کیوں کیا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ rectangle ہے تو rectangle کی ایک سائٹ ہمارے پاس آگئی ہے x plus 27 اور دوسری سائٹ ہمارے پاس آئی ہے x minus 3 اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ rectangle opposite side equal ہوتے یعنی یہ دوسری equal ہیں اور یہ دوسری equal تو میں نے یہاں پہ اس لئے دیکھیں x plus 2 7 ہے اس کے equal ہوتا اس لئے میں نے 2 لیا اسی طرح x minus 3 اس کے opposite side اس کے equal ہوتی ہے اس لئے میں نے 2 لیا x minus 3 کے ساتھ صحیح ہے اس لئے میں نے 2 پیرامیٹر فائنڈ آٹ کرنے کے یہ آپ کے بک میں پیج آپ پلٹا کے دیکھیں جو میں دیا ہوا ہے اس میں موجود ہے صحیح ہے اب آپ 2 کو اندر ملٹیپلائی کریں اس whole term کے ساتھ اور 2 کو اندر ملٹیپلائی کریں اس whole term کے ساتھ 2 x plus 54 2 x minus 6 rearrange term 2 x 54 minus 6 2 x آگیا آپ کے پاس 54 سے 6 کو نکال 48 تو جو ہم سے کہا گیا تھا کہ expression آپ given ہے area کے نام پہ تو آپ کیا کریں اس پیرامیٹر find out کریں اس rectangle کی تو ہم نے پیرامیٹر find out کی تو پیرامیٹر ہمارے پاس آگیا ہے 4 x plus 48 آگیا پیرامیٹر ہوتا کیا ہے کسی بھی shape کے کوئی بھی triangle ہے چاہے rectangle ہے اس کی total length یعنی اس کی تمام site وں کو جمع کرنے سے کیا آتا ہے اس کی پیرامیٹر آتا ہے تو پیرامیٹر اس کی کیا آئی ہے 4 x plus 48 تو question number 11 اور question number 12 جو ہے وہ آپ کون work کی